ساتھیوں آداب راحت آرہ بیگم کی تصنیف کردہ اور ڈاکٹر فہمیدہ بیگم کی مرتب و شائع کردہ کتاب راحت آرہ بیگم کی افثانہ نگاری اور منتخب افثانے اس کتاب سے ماخوز دوسرا افثانہ جائف براملو کی آڈیو ریکارڈنگ کے ساتھ میں مرزہ عارف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں قبول فرمائیے جائف براملو جب جائف براملو نے مجھ سے شادی کی درخواست کی میں نے قبول کر لیا اس لیے نہیں کہ وہ مجھے خوش رکھے گا نہ اس لیے کہ وہ مجھے محبت کرتا ہے کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے نہیں چاہتا ہے بلکہ میری شادی کرنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں اسے دل و جان سے محبت کرتی تھی میرا خیال تھا کہ اگر وہ زندگی میں مجھے نہ ملے تو میں کبھی مسرور نہ ہو سکوں گی میں سمجھتی تھی کہ اس کی پریشانیوں کو اگر کوئی خوشی میں تبدیل کر سکتا تھا تو وہ میں تھی جائف کی پہلی بیوی لیلہ جی سے وہ صرف محبت ہی نہیں کرتا تھا بلکہ مرتا تھا ایک روز ایک خوبصورت مگر نیز ذات شخص کے ساتھ بھاگ کھڑی ہوئی اور اپنے پیچھے ایک چار سالہ لڑکی کی ذمہ داری میں جائف کو باند گئی اس لڑکی کا نام مارٹائل تھا اس واقعے کے پہلے لوگ جائف کو دنیا کا سب سے خوش آدمی خیال کرتے تھے وہ نہ شراب پیتا اور نہ ہی کسی قسم کے کھیل کا شائق تھا وہ اپنی بیوی اور بچی کو اس قدر چاہتا تھا کہ لوگوں کو حیرت ہوتی تھی وہ ایک کارخانے میں کام کیا کرتا تھا یہ کارخانہ جائف کے باپ کا تھا اور اچھی طرح چل رہا تھا لیلہ کے بھاگنے کے وقت جائف کی ایسی حالت ہو گئی کہ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ ضرور پاگل ہو جائے گا اس نے اس بات کی قسم کھائی تھی کہ اگر لیلہ اور ایوان ان سے مل جائیں تو وہ یقینا ان کا خون کرڑا لے گا اور جب تک وہ نہ ملیں ان کی تلاش کرتا رہے گا لیکن وہ دونوں بہت چالاک تھے ان کا پتہ آسان بات نہ تھی اس کے دوستوں کو ہمت نہ پوٹی تھی کہ اس کے سامنے لیلہ کا تذکرہ چھڑیں کیونکہ اس کا نام سنتے ہی وہ غصے میں آگ بگولہ سا ہو جاتا اس لیے اس کے احباب اس بات کو چھڑتے ہوئے ڈرتے تھی برسوں اس نے تنہا اپنی بیٹی مارٹائل کے ساتھ گزار دیئے اس کے گھر میں ماں سیوائے ایک خادمہ کے اور کوئی نہ جاتا تھا جو کہ ہفتے میں صرف ایک دفعہ اس کے مکان کی صفائی کے لیے اس کے یہاں جایا کرتی تھی جوائف کے سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہو چلے تھے وہ ہر شخص سے حسب کرنے لگا تھا بلکہ ہر کسی کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا کرتا مارٹائل کو اس نے کبھی مکان سے نکلنے یا کسی سے ملنے نہیں دیا شاید اس لیے کہ کوئی اس سے اس کی ماں کے متعلق کچھ کہہ دے میں جوائف کو ایسے نہیں بلکہ اس وقت سے محبت کیا کرتی تھی جبکہ میں اسکول میں پڑھتی تھی میرے دل و دماغ میں وہ بسا ہوا تھا کیونکہ جوائف کی محبت و خواہش میرے رگو پہ میں پیوسک تھی اس لیے میں نے اور کسی کی شادی کی درخواست قبول نہیں کی جوائف لیلہ پر فریفتہ تھا یہی وجہ تھی کہ اس نے میری طرف بے التفاتی کا اظہار کیا لیلہ بھورے بال اور نیلی آنکھوں والی حسین ترین لڑکیوں میں سے تھی بہت سے لڑکے اس کے پیچھے دیوانے تھے میرے بال اور آنکھیں بہت معمولی تھی اور میں یہ بات خوب سمجھتی تھی کہ لیلہ مجھ سے کہیں زیادہ حسین ہے اس لیے مجھ میں وہ کشش نہیں تھی جو کہ لیلہ خوبصورتی کی وجہ سے اپنے اندر رکھتی تھی کچھ دنوں بعد ہی دونوں نے اسکول کو خیر بات کہا اور شادی کر لی جس روز جوائف اور لیلہ کی شادی کی خبر میرے کان میں پہنچی میں صدمے سے بے ہوش ہو گئی یہ تقریب میتھوڈیسٹ نامی ایک گرجے میں منائی گئی تھی سوائے میرے جوائف کے تمام دوست رشتے دار وہاں موجود تھے میں نے بیماری کا بہانہ کر دیا گو میں وہاں موجود نہ تھی لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شادی کی تمام رسومات گویا میری نظروں کے سامنے ادا ہو رہی ہیں میں جانتی تھی کہ لیلہ اپنی شادی کے سفید گاؤن میں کیسی دکھائی دے رہی ہوگی اور مجھے معلوم تھا کہ جوائف کس قدر فخر و مسرد کے ساتھ اس کی طرف دیکھ دیکھ کر مسکرہ رہا ہوگا صدمے سے میرا برا حال تھا تمام دو پہر میں ایک بے وقوف لڑکی کی طرح اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی روتی رہی کچھ عرصے تک دونوں خوب خوش تھے ان کی چھوٹی بچی مارٹائل شادی کے سال برباد ہی پیدا ہوئی اس کے بعد لیلہ کی ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ خوب دوستی ہو گئی تھی یہاں تک کہ ہر وقت وہ عورت لیلہ کے گھر پر رہنے لگی دو پہر کو وہ لیلہ کے ساتھ تاش بھی کھیلا کرتی تھی شراب کا دور بھی چلتا جسے جوائف ناپسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھنے لگا آخر کو میع بیوی کا اسی بات پر چھڑڑا ہونے لگا اس کے بعد یقایق اس عورت نے آنا معقوف کر دیا تھا اس وقت لیلہ زیادہ تر اپنے گھر میں رہنے لگی تھی اور یہ وہ وقت تھا جبکہ بین ایوان کے ساتھ اس کی دوستی شروع ہوئی لیکن جوائف لیلہ پر اس قدر اعتبار کرتا تھا کہ اس نے کبھی اس کو مشکوک نگاہوں سے نہیں دیکھا اس کے بعد ہر کوئی لیلہ کی اس حرکت کو ناپسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھنے لگا اس نے خود جوائف کی نگاہوں میں ایک پردہ سا ڈال رکھا تھا اور بچی کے ساتھ بھی بے پرواہنہ سلوک کرنے لگی تھی جوائف کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایک روز یکا یک اس کی بیوی بین کے ساتھ بھاگ نکلی اپنے دل میں میں نے اس کے لیے ایک چوٹ سی محسوس کی جبکہ میں نے سنا کے اس کی بیوی بھاگ گئی ہے اور بچی کے لیے ماں کی ذمہ داریاں بھی اس پر آ پڑی ہیں لیلہ کے جانے کے بعد ایسا معلوم ہوا کہ سب میں سے اس کا دل چور ہو گیا یہاں تک کہ اس کے بال سفید ہو چلے تھے اور اس کے چہرے پر چند ماہ کے اندر ہی بڑھاپے کے آثار دکھائی دینے لگی اس وقت میرے دل کی حالت عجیب تھی اب زیادہ دن برداشت کرنا میرے لیے غیر ممکن ہو گیا میں ہمیشہ مارٹائل کے لیے چھوٹے چھوٹے فراک ننے ننے پیٹی کوٹ بنا کر میسیس گریے کے پاس بھیج دیا کرتی تھی اس عورت کو جو ایفرم مارٹائل کے لیے نرس کے طور پر رکھا ہوا تھا سوائے اس ایک عورت کے دوسرے کسی کو اس نے کبھی گھر میں جانے کی اجازت نہیں دی اسے کبھی معلوم نہ ہوا کہ یہ ننے ننے کپڑے آخر مارٹائل کے لیے کہاں سے آتے ہیں شاید اس کا خیال تھا کہ میسیس گریے اس کی بچی کے لیے ایک کپلے سیاہ کرتی ہیں جب مارٹائل اسکول جانے لگی تو جو ایفرم خود اسے اسکول پہنچا دیا کرتا اور پھر واپسی کے وقت ساتھ لایا کرتا گوز کے لانے اور پہنچانے میں اس کے کام کا خلل بھی ہوتا لیکن اسے اس کی پرواہ نہ تھی اس نے کبھی اپنی لڑکی کو دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دی مجھے یہ دیکھ کر افسوس ہوا کرتا تھا کہ ایک چھوٹی بچی بغیر کسی ساتھی کے اپنا وقت تلو کر کٹ سکتی ہے میں نے سوچا کہ اس بارے میں ضرور کسی وقت جوائف سے گفتگو کروں گی ایک روز جبکہ وہ مارٹائل کو اسکول میں پہنچا کر واپس آ رہا تھا میں نے راستے میں اسے روک لیا جوائف میں کہنے لگی صرف ایک ہمدرد دوست ہونے کی حیثیت سے کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ تم نے مارٹائل کیلئے بلکل نامناسب طریقہ اقفیار کر رکھا ہے ننی لڑکی اس طرح تمام مسررتوں سے محروم کیوں رکھی جا سکتی ہے اس کیلئے خود تمہیں ایک روز افسوس کرنا پڑے گا اور تم نے اسے لڑکوں سے ملنے جلنے سے بہت ہی سکتی کے ساتھ روک رکھا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم آخر کیوں ایسا کر رہے ہو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک روز وہ کسی سے دوستی کر کے ہو سکتا ہے کہیں بھاگ کھڑی ہو وہ ایک بوری درویش کی طرح کب تک زندگی بسر کر سکتی ہے میں اس قدر تفصیل کے ساتھ ہرگز کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی لیکن اس موضوع پر گفتگو چھیلنے کے بعد میں خاموش نہ رہ سکی اور میرا خیال تھا کہ میں نے ضرورت سے زیادہ کہہ ڈالا مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور میرے اس بے جا دخل در معقولات پر بگو جائے گا لیکن مجھے یہ امید نہ تھی کہ اس کا جواب وہ اس قدر حقارت سے دے گا وہ مجھے لانت دینے لگا اس نے کہا کہ مجھے کوئی حق نہیں کہ اس کے کسی کام میں دخل دوں اس نے یہ بھی کہا کہ اسے پورا اس بات کا اختیار ہے کہ وہ جس طریقے پر چاہے اپنی لڑکی کو تعلیم دے دوسرے کسی کو اس سے کیا بحث اس کے اس روک جواب سے مجھے سخت صدمہ ہوا گھر پہنچ کر میں تمام دن روتی رہی بلکہ رات کا زیادہ حصہ بھی میں نے رو رو کر گزارا کچھ روز بعد مجھے معلوم ہوا کہ جائی فرم آرڈائل کو دوسری لڑکیوں کے ساتھ کھیلنے کی اجازت دے دی لیکن صرف اس وقت جبکہ وہ خود گھر پر رہے پر اس نے لڑکوں کو آنے سے منع کر دیا صرف لڑکی آیا کرتی تھی علاوہ اس کے وہ خود اس بات کی خبرداری کیا کرتا رہا کہ مارڈائل کس قسم کی لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی ہے گھر میں آنا تو دور کی بات تھی کیونکہ اس کے سامنے مجان نہ تھی کہ مارڈائل کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی بھیگتی مجھے یقین تھا اگر غلطی سے کوئی لڑکا مکان میں آ کر مارڈائل سے بات کر لیتا تو جائیف اسے مار کر بھگا دیتا اس وقت بھی جبکہ وہ مجھ سے اس طرح بدل ہو گیا تھا میرے دل میں نمعلوم کیوں اس کی بے حد ہمدردی تھی اکثر تو میں اس کے لیے افسوس کیا کرتی اس کی استنہائی اور مصیبت کے جنوں میں جبکہ میں نے اپنے دل میں اس کے لیے تعصف کیا کرتی تھی میں کسی طرح اس روز کی بات اپنے دل سے مہو نہ کر سکی جبکہ اس نے لیلہ سے شادی کی اس کی شادی کی خبر سن کر مجھے چاہیئے تھا کہ ہر طرح سے اسے بھول جانے کی کوشش کرتی لیکن بجائے اس کوشش کے مجھے پوری طرح یقین تھا کہ اسے اپنی زندگی میں ایک روز میری ضرورت پڑے گی ایک روز ضرور لو مجھ سے شادی کا خواہاں ہوگا یہ ایک بےوقوفی تھی کہ میں نے صرف اس امید پر شادی کا نام تک نہیں دیا اور آنے والے دنوں کی منتظر رہی اس طرح میں نے خود اپنے کو ہر طرح کی مسررتوں سے الہدہ کر رکھا تھا اور یہ خیال میرے اوپر قبضہ کیے ہوئے تھا کہ جوائف کو ایک روز یقینی میری ضرورت پڑے گی اور مجھے یہ بات گوارا نہ تھی کہ اس وقت وہ مجھے اور کسی کے ساتھ شادی کی زنجیر میں چکڑا ہوا دیکھے خود میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میرا ایسا خیال کیوں کر ہوا لیکن پھر بھی میرا دل کہتا تھا کہ اسے ایک روز میری ضرورت پڑے گی میری ضرورت پڑے گی یہ میری ازہد بےوقوفی تھی کہ میں نے ایک ایسے خیال پر جس کا کوئی یقین نہ تھا اپنے کو دنیا کی تمام مسررتوں سے محروم کر رکھا تھا اور شادی کا نام بھی نہ لیتی تھی لیکن یہ بات واقعی میری اختیار کی نہ تھی کیونکہ میری فطرت میں مجھے صرف کسی آنے والی امید پر شادی سے روکے ہوئی تھی آپ تو کچھ بھی کیوں نہ کہیں لیکن واقعہ یہی تھا اور یہ خیال میرے دماغ میں پتھر سے زیادہ مضبوطی دیئے ہوئے تھا اس وقت جبکہ لیلہ نے اسے چھوڑ دیا میں سوچنے لگی اسے یقیناً میری ضرورت پڑے گی وہ خود ایک روز اس بات کو محسوس کرتے ہوئے ضرور مجھ سے شادی کی درخواست کرے گا لیکن اس کے بعد اور بھی کئی سال گزر گئے اس عرصے میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جویف پہلی کی نسبت زیادہ سخت دل ہو رہا ہے جب میں نے دیکھا کہ اس نے مارٹائل کو سختی کے ساتھ لڑکوں سے ملنے سے منع کر رکھا ہے اسی وقت میں اس کی زبردست غلطی کو اچھی طرح محسوس کرنے لگی میں جویف کو اس بات سے خبردار کرنا چاہتی تھی کہ جس قدر وہ مارٹائل کو اس حرکت سے باز رکھے گا وہ فطرتاً اسی قدر زدتی ہوتی چلی جائے گی ممکن ہے کہ وہ ان سختیوں کی تاب نہ لاکر کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ کھڑی ہو آگے چل کر یہ بات ثابت ہو گئی کہ میرا کہنا بالکل درست تھا مارٹائل جب جارہ سال کی ہوئی اس وقت بخار کا ایک ایسا زبردست حملہ اس پر پڑا کہ وہ مہین و بخار میں تکلیف اٹھاتی رہی جویف ہر وقت اس کے پاس رہا کرتا تھا اس نے اپنے کارخانے کا کام دوسرے آدمیوں پر چھوڑ دیا اور خود مارٹائل کی خدمت میں مصروف رہنے لگا یہاں تک کہ اس کی اپنی صحت خراب ہونے لگی یہ وہ وقت تھا جبکہ وہ میرے پاس آیا اور مرس شادی کی درخواست کی اس نے یہ بھی کہا کہ اسے لیلہ کی موت کی خبر مل چکی ہے اب مجھے پہچاننے میں غلطی نہ کرو کیوں نہیں اس نے آجزی سے کہا میں تم سے محبت کا بہانہ ہرگز نہیں کر رہا ہوں اب میں کسی دوسری عورت سے محبت نہیں کروں گا یہ بات تم بھی آسانی سے سمجھ سکتی ہو کہ بارٹائل کے لیے بھی ایک ماں کی سخت ضرورت ہے اور وہ کہتے کہتے رک گیا اور تمہیں ایک گھر والی کی بھی ضرورت ہے ہے نا میں نے اس کے تمام جملے کو تمام کرتے ہوئے کہا میں سب کچھ سمجھ گئی ہوں جوائف میرا جواب ہاں کے سوا اور کیا ہو سکتا میں نے اپنے بارے میں اسے ایک لفظ بھی نہ کہا کہ مجھے اس کی خادمہ ہونا پسند ہے بنیزبت اس کے کہ میں اور کسی کی بیوی بنوں صرف مختصر ایک لفظ ہاں میں میں نے سب جواب دے دیا لیکن میں دل میں کہہ رہی تھی میں ضرور تم سے شادی کروں گی جوائف میں تمہارے اور تمہاری بچی کے لیے اپنے آپ کو اس قدر مہربان ثابت کروں گی کہ تم خود بخود مجھ سے محبت کرنے لگو گی اگر تمہیں کسی سے محبت ہو جائے جیسا کہ میں نے جوائف سے کہا تو پھر تمہیں کسی بات کا ہرگز خیال نہ رہے گا یہی فطرت کا اصول ہے یہاں تک کہ اگر وہ تم سے محبت نہ بھی کرے پھر بھی تم اپنے کو ہر طرح اس پر سے قربان کرنے میں کوتا ہی نہ کر سکو گی عورتوں کے خیالات اکثر ایسے ہی بے وقوفانہ ہوا کرتے ہیں غالباً خدا نے ہمیں ایسی ہی روح عطا کی ہے قادر مطلق کا کوئی کام نقص نکالنے کے قابل نہیں ہو سکتا لوگ ہم عورتوں کو جس قدر جی چاہے بدل بے وقوف ناقابل اعتبار اور بے وفا کیوں نہ کہیں لیکن دراصل بات یہ ہے کہ انہیں ہماری دلی حالت کا مطلق اندازہ نہیں وہیں کیا معلوم کہ ایک عورت کے دل میں محبت کے جذبے کس طرح مسلط کیے ہوئے ہیں یہ بڑے تعجب کی بات ہے کیونکہ ان کے دلوں کے ایک پوشیدہ کونے میں انہیں اس بات کا ضرور احساس ہوتا ہوگا کہ جس ہستی کو وہ ناقابل اعتبار خود غرض اور بے وفا کہتے ہیں یہی ہستیاں دنیا میں ان کے لئے سب سے زیادہ قابل اعتبار بے غرض اور با وفا ثابت ہوا کرتی ہیں ہماری شادی ایک ریجسٹرڈ آفس میں ہو گئی اور میں جوائف کے ساتھ اس کے گھر پر آ گئی بیچاری مارٹائل انتہائی کمزوری کی حالت میں آگ کے قریب ایک صوفے پر پڑی تھی بیماری کی وجہ سے اس کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی کمرے کی ہوا بلکل خراب معلوم ہو رہی تھی مجھے دریاس کرنے پر معلوم ہوا کہ غزہ میں جوائف اسے اناج دیے جا رہا تھا وہ دودھ پینا بلکل نہیں چاہتی تھی اس لئے جوائف نے کبھی اسے دودھ پلانے کی کوشش ہی نہیں کی نہ ہی کبھی اس کے لئے دودھ خریدا ایسی حالت میں اگر بچی کی بیماری بڑھتی جائے تو کوئی تاجب کی بات نہیں میرا خیال ہے کہ میں ایک پیدائشی مشنری تھی اس لئے اگر فرس کرو میں جوائف سے محبت نہ بھی کرتی پھر بھی اس گھر کی حالت نے جس کے ہر ہر کونے سے سنسانی اور بے التفاتی برس رہی تھی گویا ملے دل کو چھیت ڈالا اس کے بعد میں یہی کوشش کرتی رہی کہ جس طرح بھی ہو اس اجڑے ہوئے گھر کو تو دھار لوں مجھے یقین تھا کہ میری خدمت اور محبت جلد مارٹائر کی صحت واپس لے آئے گی اور اس کا چہرہ پہلے کی طرح تازہ اور گلابی دکھائی دینے لگے گا اور جائف کے چہرے سے پریشانی اور تھکاوت کے آثار بھی جلدی ہی رفع ہو جائیں گے پہلے ہی روز میں نے محبت سے اپنی باہیں اس کی گردن میں ڈال کر کہا پیارے جائف اس قدر پریشان نہ ہو تمہاری پریشانی و تنہائی کا زمانہ اب ختم ہوا سب معاملات درست ہو جائیں گے کیونکہ تم جانتے ہو جائف میں تم سے محبت کرتی ہوں آج سے نہیں بلکہ برابر سے اس دل میں تمہارے سوا اور کوئی نہیں مجھے یقین ہے کہ میں ضرور تمہاری زندگی میں مسرط لا سکوں لیکن نامعلوم کیوں میں جائف سے ڈرتی تھی کبھی یہ سوال بھی میرے دل میں پیدا ہوتا کہ ہو سکتا ہے اس کا دل میری محبت سے خالی ہے اور ایک نامعلوم کیفیت سے میں سہمی ہوئی رہتی تھی اگرچہ اس خوف کی اصلیت یا وجہ خود میری سمجھ میں نہ آئی تھی دراصل میں اپنی حمد کھو بیٹھی تھی کسی ناغہنی آنے والے حادثے کا ڈر میرے دل پر چھایا ہوا تھا لیکن ساتھ ہی میں اپنے اس فطرتی دہشت سے جائف کو دور رکھنا چاہتی تھی افسوس اس وقت مجھے یہ قول یاد نہ رہا کہ اصلی محبت کو خوف سے کوئی واسطہ نہیں اسی رات جبکہ میں اپنے سوٹ کیس اور ٹرنک درست رکھنے کا بندوبست کر رہی تھی وہ میرے کمرے میں آیا میرے خیال میں جو کوٹری اس باپ کے کمرے کے پاس ہے اسے تم استعمال میں لاتیں تو بہتر ہوتا ہے اس نے عجیب روکے پن کے انداز میں کہا میرے خیال میں تمہیں شادی کے پہلے یہ کہتانا ضروری تھا کہ ہماری شادی ایک کاروباری رسم و رواج سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی میں نے کبھی تم سے محبت نہیں کی اور نہ اپ کرتا ہوں بلکہ بات یہ ہے کہ آئینڈا میں کبھی کسی عورت سے محبت نہیں کروں بغیر ایک لفظ کہے وہ مجھے تعجب کی حالت میں چھوڑ کر کمرے سے چلا گیا میرا دل چینے میں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ پتھر ہو گیا ہو میں اپنے خوشک اور کانٹے پڑے ہوئے ہلک پر ہاتھ رکھ کر مبہوت سی کھڑی رہ گئی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا محبت سے بھرا ہوا دل میرے اندر سسکیاں لے رہا ہے میں نے دل میں کہا جوئیف جوئیف تم میرے ساتھ ایسا برتا ہو کیوں کر روہ رکھتے ہو تمہیں ایسا کرخف نہیں بننا چاہیے ہرگز نہیں آہ تم میرے حق میں ایسے بے انصاف کیوں کر بنے جاتے ہو جوئیف میں کیوں کر اپنی جگہ تمہارے دل میں پیدا کروں اور کیوں کر تمہارے دل میں اپنی محبت کا احساس جلاؤں جبکہ تم اپنے دل کے دروازے کو نحرقارت کے ساتھ میری طرف سے بند کیے ہوئے ہو میری سمجھ میں نہیں آتا آہ میں کچھ نہیں جانتی ہوں میرے خیال میں تم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں میری محبت اس قدر نہیں جس قدر لیلہ کی تھی آہ جوئیف کس طرح تم نے یہ الفاظ استعمال کیے کس طرح آخر آخر کس طرح مجھے خبر نہیں کہ میں کتنی دیر اسی حالت میں وہاں کھڑی رہی میرا ہاتھ بدستور میرے حلق پر تھا اور میری آنکھوں سے آسوں کی بارش ہو رہی مجھے اس وقت ہوش آیا جبکہ میں اپنی چیزوں کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے جا رہی تھی مجھے ایسا معلوم ہوا کہ چند لمحوں میں میں برسوں کی بیمار ہو گئی ہوں میں نے تنہائی میں کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور بچھونے کے پاس زان اٹھے کر دعا ماننے لگی خداوند اس کے دل میں میری محبت دے اگر وہ مجھ سے خدا نہ خواستہ محبت نہ کرے تو اس زندگی سے موت کہیں بہتر ہے اسے میری ضرورت کا حساس دلائے اس کے کرخ دل میں میرے لئے رحم و محبت دے دے معبود محبت دے دے میرے معبود میں کھڑی ہو گئی مجھے یقین تھا کہ پروردگار میری دعاوں کو ضرور قبول کرے گا اس کے بعد جو اوقات گزرتے گئے یہ میری لئے کس قدر بھائنک اور کس قدر غیر دلچسپ تھے سبائے خدا کے اور کسی کو معلوم نہیں میں ننی مارٹائل کو بھی کل سے محبت کرتی تھی مجھے اس کی حالت پر ترس آتا تھا اس کی زندگی بغیر کسی قسم کے کھیل کے بغیر کسی ساتھی کے کس قدر افسوس ناک ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ میں نے بیجا لات پیار کر کے اور بیجا نازبرداریوں سے اس کے مزاج کو بلکل خراب کر ڈالا تھا یہ میرا اپنا قصور تھا میں اپنے ہاتھوں سے اس بچی کی خرابی کر رہی تھی اب اس کی صحت پہلے سے بہت بہتر ہو چلی تھی اس لیے میں اسے قسمہ قسم کی لذیذ غزائیں کھانے کو دینے لگی چند ہی دینوں میں اس نے انڈے پوڈنگ اور سینڈوچ کھانا سیکھ لیا تھا میں اکثر اس کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی اور جب اس کی صحت اچھی ہو گئی تو میں نے محلے کے دوسرے لڑکے اور لڑکیوں کو گھر میں آ کر اس کے ساتھ کھیلنے کی اجازت دے دی تھی تاکہ اس کا دل بہلا رہے پہلے پہلے صرف لڑکی آیا کرتی تھی لیکن میں لڑکوں کو بھی بلالیا کرتی اور ان کا دل رکھنے کے لیے میں انہیں لیمونیٹ چوکلیٹ اور اسی قسم کی چیزیں کھانے کو دیا کرتی تھی اکثر میں انہیں پڑیوں کی کہانیاں پل پل کا سنایا کرتی خصوصاً لڑکے ان کہانیوں کو بہت پسند کرتے تھے جب جوائف کو لڑکوں کی عام درست کا حال معلوم ہوا تو بہت غزمناک ہو گیا تو اسے بلکل اس کی ماں کی طرح لڑکوں کا عشق بنا رہی ہو اس نے بگل کر کہا میں نے اسے سمجھایا کہ ایک لڑکی کو لڑکوں سے بلکل الگ رکھنا عقلبندی کے خلاف ہے اسے لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ یکسہ ملنے جلنے دینا چاہیے لیکن اس نے میرا مطلب نہیں سمجھا اور نہ ہی سمجھنے کی کوشش کی نہیں لڑکے میرے مکان پر ہرگز نہیں آسکیں گے ان کا آنا موقوف کرو میں ان باتوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا اس نے خفگی سے کہا یہی وجہ تھی کہ پہلے پہل مار ٹائل لوڑکوں سے زیادہ نہیں ملتی تھی اور اگر ملی بھی تو کھیل کود میں ان سے زیادہ دلچسپی نہیں لیا کرتی لیکن سمجھدار ہونے کے بعد اس کے مزاج میں شرارت آنے لگی وہ اپنے باپ کا مزاج اچھی طرح سمجھتی تھی میں نے ہمت سے کام لے کر پہلے پہل اس بارے میں جوئف سے بھی بحث کی تھی لیکن کسی بات پر زیادہ زور دینا نہیں چاہتی تھی مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ مباحثے لڑائی کی صورت اختیار نہ کر لیں کیونکہ مجھے جوئف سے محبت تھی میں کبھی اسے کسی بات پر ناخش کرنا نہیں چاہتی تھی جب مجھے معلوم ہوا کہ مارٹائل پوشیدہ طور پر لڑکوں سے ملنے لگی ہے تو میرا دل چاہتا کہ چیخ کر روں کیونکہ مجھے بہت ہی افسوس ہوا تھا میری بچی میں نے ایک روز مارٹائل سے کہا لڑکوں کے ساتھ ملنا اگرچہ کوئی عید کی بات نہیں لیکن ہر کام کی حد ہونا چاہیے کوئی بات حد سے گزرنا ٹھیک نہیں ایسی نا سمجھ نہ بنو جوائف کی غصہ ور تربیت سے میں واقف تھی اور یہی وجہ تھی کہ میں نے اس بات کا کبھی اس سے اظہار نہیں کیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر وہ اس بارے میں ایک الوز بھی سن پائے تو آپ اس سے باہر ہو جائے گا میں خوب سمجھتی ہوں کہ یہ میری سخت غلطی تھی کہ میں نے ان تمام رازوں کو جوائف سے پوشیدہ رکھا بلکہ اگر وہ کبھی دریافت بھی کرتا تو میں بہانہ کر دیتی کہ میں اس کے مطالب کچھ نہیں جائے میں نے کبھی مارٹائل سے فرمائش نہیں کی کہ وہ کم از کم گھر کے کام کاج میں میری مدد کرے میرا خیال تھا کہ اس طرح میں اسے خوش رکھوں گی میں نے اسے دقت نہیں سمجھا کہ ضرورت سے زیادہ آزادی دے کر میں خود اس کی آئندہ زندگی کے لیے زہری لا بیج بو رہی ہوں اگرچہ میں مارٹائل کے لیے ایک محبت کرنے والی ماں بننے کی پوری کوشش کرتی رہی اور جوائف کے لیے میں دلو جان سے ایک وفادار بیوی بننا چاہتی تھی لیکن افسوس کہ جوائف کے روک سلوک میں کسی طرح کا بھی فرق نہ آیا ایک ایسے شخص کے ساتھ رہنا جس کو تم دلو جان سے چاہتی ہو لیکن اس کی کسی قسم کی خدمت نہ کر سکو یا دل کھول کر کبھی اس سے بات چیت نہ کر سکو کیسا ناقابل برداشت عمر ہے اکثر میں جوائف کی نظروں میں کوئی پورشیدہ راز محسوس کرتی تھی لیکن ہو سکتا ہے کہ میری سمجھ کا پھیر ہو ایک روز دن کے کھانے میں میں نے خاص ایک طرح کی کباب بنا رہے مجھے معلوم تھا کہ جوائف ان کبابوں کو بڑے شوق سے کھایا کرتا ہے وہ کبھی میری پکائی ہوئی چیزوں کی تعریف نہیں کیا کرتا تھا میں نے صرف اس کے کھانے کے انداز سے سمجھا کہ یہ کباب اسے پسند ہے اسی رات مجھے ایک اور پیالی چائے دینے کی فرمائش کی تھی اور جب تم واپس آوگی تو کئی کباب میرے لیے لیتی آنا کیا اور ہیں؟ ہاں پیارے بہت ہیں میں نے اس کی فرمائش پر خوش ہو کر کہا اس نے نیہاد بے پرواہی سے میرے جملے کو سنا میں سمجھتی تھی کہ ایک عورت کی بے وفائی کا شکار ہونی کی وجہ سے شاید اس نے اپنا رویہ میرے ساتھ ایسا کرخت اختیار کر رکھا ہے میرا قیاس تھا کہ میری طرح وہ بھی محبت کا بھوکا ہے اس لیے اس کے ہر روکے سلوک کو میں خندہ پیشانی سے برداشت کرتی چلی گئی جب میں اس کے کاندے سے تیک لگائے بیٹھی اس کے لیے کافی بنا رہی تھی مجھے اس پر ترس آنے لگا میں چاہتی تھی کہ کسی طرح بھی اپنے اس محبت اور توجہ کا اس پر اظہار کروں جو کہ میرے دل میں اس کے لیے تھی مجھے کیسی خوشی ہوتی ہے جوئیف کہ تم میرے بنائے ہوئے کباب پسند کرتے ہو میں نے نرمی سے کہا لیکن اس بات کے جواب میں اس نے مجھے ایسے روکے پن کے ساتھ دھکیل دیا کہ میرے دل میں ایک دھکا سا لگا اپنی نرم باتوں اور خوشامدانہ طریقوں سے مجھے دیوکوب بنانے کی کوشش نہ کرو اس کی آواز کرخت جکایت اس کی آنکھیں خصے سے سرخ ہو گئیں تمہاری یہ فضول کوششیں مجھے اپنے راستے سے ہٹا نہیں سکیں گی میں نے انتہائی کوشش سے اپنے اُبلتے ہوئے آسووں کو روکا جو کہ اس کی روکھی آواز سے خود و خود میری آنکھیں تھٹھ کر نکل نہ چاہتے تھے اس کے بے انصافانہ سلوک اب واقعی میں برداشت نہیں کر سکتی تھی میں نے دیکھا کہ مارٹائل کی نظریں دور سے ہماری حرکتوں کا جائزہ لے رہی ہیں میں نے مشکل سے آسووں کو روکا اور جوئے اس سے الگ ہو گئی میں بھی تم سے کسی طرح کی امید نہیں رکھتی ہوں اور نہ تم سے کچھ چاہتی ہوں اتنا کہتے ہوئے میں نے کافی کی پیالی نیچے رکھتی میں نے اس وقت اس سے وہ باتیں کرنی چاہی جو کہ میں نے برسوں پہلے اس سے کہیں تھی میں اپنی فطرت کو اور بھی اچھا بنانے کی کوشش کرتی تھی میں ہر طرح کی سختی برداشت کرتی چلی جاتی تھی میں سمجھتی جی کہ اس میں ہم دونوں کی اور مائے ٹائل کی بھی بھلائی ہے ساتھ ہی پھر ایک نامعلوم خوف میرے دل پر سانے لگا آہ اپنی نااقبت اندیشی سے کہیں پھر میں اسے کھو نہ بیٹھوں اف معبود میرے معبود میرے دل میں کس قدر اس کی محبت ہے اسے کیا معلوم اس کے بعد میں نے کبھی اس سے کوئی مہبانی کی امید نہیں کی نہ ہی میں نے کبھی اس کے قریب جانے کی ہمت کی اگرچہ اکثر میرے ہاتھ اس کے جسم کو چھو دیتے تھے اور کبھی کبھی بلا ارادہ میں اپنی اونیاں اس کے بالوں میں پھیرنے لگتی میں نے اس وقت بھی اس سے یہی بات کہی جو کہ برسوں پہلے میں اس سے کہہ چکی تھی میں ہر طرح ایسے راہ پر چلنے کی کوشش کرتی جس میں ہم دونوں کی اور ساتھی مائے ٹائل کی بھی مسررت کا راج سپوشیدہ تھا پھر ایک دفعہ اسے گوانے کا ڈر میرے دل میں پیدا ہونے لگا اس کے بعد میں نے کبھی اس سے نرمی یا محبت کے ساتھ پیش آنے کی کوشش نہیں کی میں اس کا جسم چھونے تک کی ہمت نہیں کرتی تھی اگرچہ میری پرشاق انگلیاں اس سے مس کرنے کو بیتاب ہو جاتی تھی کبھی میری ازہت خواہش ہوتی تھی کہ اس کے بھورے بالوں میں انگلیاں پھیروں مجھے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی زبردست راز ایسا ہے جس کے چھپانے کی وہ کوشش کرتا ہے اس کی آنکھیں گویا دل کی باتوں کا اظہار کیا کرتی اگرچہ اس نے زبان سے کبھی ایک لفظ بھی نہیں کہا اگر کوئی ایسی آنکھو والا شخص تم دیکھنا چاہو جس کی آنکھیں اس کے دل کی حالت کا پتہ دے رہی ہوں تو وہ جائف تھا شاز و ناظر ایسا ہوا کرتا اگر غور کیا جائے تو معلوم ہو جاتا کہ اسے اپنے دل پر قابو حاصل کرنے سے پہلے اس کی آنکھیں اس کی دل کی حالت کا پتہ دے رہی ہوں میرے خیال میں یہ اس کی درد بھری نظریں تھی جنہوں نے برداشت اور مستقل مزاجی کے ساتھ اس کا ساتھ دینے پر مجبور کر رکھا تھا مارٹائل ہر سال پہلے سے زیادہ خوبصورت اور پیاری ہوتی جاتی تھی جب وہ سولہ سال کی ہوئی اس وقت اس کا چہرہ بلکل اس کی ماں کی مشابہت کا تھا اس کے بال سو نہری گھنگری آلے تھے آنکھیں حسین بللوری اور بڑی بڑی تھی اس نے اپنی ماں کے عصاف پائے تھے لڑکوں سے دلچسپی لینے کے علاوہ وہ بہت سی چالبازیاں اس چھوٹی عمر میں اس نے خود بخود سیکھ لی تھی مجھے معلوم تھا کہ جوئے پھر لیلہ کو مارٹائل کی صورت میں دیکھ رہا ہے مارٹائل کو دیکھ دیکھ کر لیلہ کی یاد اس سرے نو اس کے دل میں تازہ ہونے لگی تھی اس وقت میرے لیے سوائے اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ اپنی فطرت میں برداشت عبت پیدا کرو کسی روز وہ شادی ہو کر چلی جائے گی اس وقت یقینی جوئف میری طرف مائل ہوگا اسے ایسا کرنا پڑے گا اے معبود اس وقت میری محبت کا احساس اس کے دل میں دینا میں اکثر ان عفاظ میں خدا سے دعا کیا کرتی تھی ایک روز میں نے دیکھا کہ مارٹائل کئی للکوں کے ساتھ باہر گھوم رہی ہے وہ ایسے بے دلی اور روکھے پن سے ان کے ساتھ پیش آ رہی تھی کہ مجھے ایک گونہ افسوس ہوا اس نے حقارت سے انہیں الگ کر دیا تھا اور بات بات میں ان کا مذہکہ اڑا رہی تھی میں نے دل نے چاہا کہ اسی وقت اس سے ایسی بیجہ حرکتوں سے باز رہنی کی تاقید کروں لیکن مسلحت وقت سمجھ کر میں خاموش رہی میں اس سے پہلے گھر پہنچ گئی جب وہ آئی تو میں نے اسے اپنے سونے کے کمرے میں بلایا میرا دل چاہتا تھا کہ اس سے ان باتوں کے مطالق گفتگو کروں یاری بچی للکوں کے ساتھ تمہیں بہت ہی ملنساری سے پیش آنا چاہیے سمجھیں میں نے نرمی سے کہا جس طرح تم للکیوں سے ملا کرتی ہو یہی طریقہ تمہیں للکوں سے بھی ملنے جلنے میں اختیار کرنا چاہیے اگر تم ان لوگوں سے روکھا برطاؤ کرو تو تمہارے بارے میں بیجا خیالات ان کے دلوں میں بس جائیں گے ان کی نظروں میں تمہاری عزت نہیں رہی گی بیٹی ان کے دلوں میں تمہاری وقت اتر جائے گی اور لوگوں میں تمہاری طرف سے غلط خیالات بھیل جائیں گے اس نے جس طریقے سے میری نصیحت کا جواب دیا اس طرح میرا مشورہ دنیں پر تیز نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی کیا بتاؤں کہ مجھے کس قدر حیرت ہوئی اس نے غصے سے اپنے پاؤں کو زمین پر پٹک دیا اور کہنے لگی کہ مجھے اس کے کاموں میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں دراصل تم میری خوشی کی خواہ نہیں اس نے حقہ رسے گا اور تم مجھ سے حسد کرتی ہو تم میرے بات کے لئے پاگل ہو لیکن وہ تو ذرا بھی تمہاری پرواہ نہیں کرتا اس نے سوائے میرے اور میری ماں کے کبھی کسی سے محبت نہیں کی اور چونکہ اس پر دخل جمانے میں تمہیں ناکامیابی ہوئی اور تم میری ماں کی طرح اس کی محبت حاصل نہ کر سکیں اس لئے اب تم نے میرے معاملات میں بے وجہ ٹوک ٹاک شروع کی کیونکہ میں اپنی ماں کی طرح خوبصورت ہوں اور لڑکیں مجھے پسند کرتے ہیں اس لئے تم اس سے حسد کرنے لگی ہو میں نے اس کی باتوں کا کوئی جواب نہ دیا اور کیا ہی جواب میں دے سکتی تھی میں نے اسے کمرے سے چلے جانا کا اشارہ کیا اس کے بعد دروازہ بند کر کے میں زانوں ٹیک کر معبود سے عرض کرنے لگی ہے پروردگار اب اور برداشت کی مجھ میں طاقت نہیں میں نے سسکیا لیتے ہوئے کہا یہاں رہ کر اس طرح سے اور کب تک زلیل ہوتی رہوں میں نے اپنی تمام محبت کو ان لوگوں پر نسار کر دیا میں دن رات دونوں باپ بیٹی کی خدمت میں مصروف رہا کرتی ہوں اس کے بدلے میں سوائے کرخت اور روک ہے الفاظ کہ مجھے اور کیا مل رہا ہے مجھے اور کیا مل رہا ہے اوف نہیں اور نہیں برداشت کی کوئی انتہا بھی ہو اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ ایک مہین آواز میری دل کی گہرائیوں سے میری طرف آ رہی ہے تم ضرور جا سکتی ہو لیکن ابھی نہیں ابھی تم انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی یا مارٹائل کو تمہاری ضرورت ہوگی جب جوائف کو تمہاری ضرورت کا احساس ہوگا اس وقت تمہیں اپنی محبت کا اپنی محنت کا بدلہ ہر طرح ہر پل مل جائے گا کیونکہ مارٹائل کی اتوار جب بالکل مایوس آنا ہو جائیں گے اس وقت جوائف کا دل ٹوٹ جائے گا وہ ہر طرف سے مایوس ہو جائے گا اور اسے تمہاری ضرورت پڑے گی اگر جوائف تمہیں نہیں چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں اس کی مطلق پروانہ کرو محبت کرنے کی نسبت خود محبت کرنا کیا کم خوشکوار عمر ہے تم نے اس طویل عرصے میں محبت حاصل کرنے کی وہ تمام کوششیں ختم کر ڈالی ہیں جو کہ ایک عورت کے لئے ممکن ہو سکتی ہیں تم اپنی تمام محنت و کوشش کے بدلے صرف محبت کرتی رہو اور اسی میں تمہاری بھلائی ہے اور اس بے غرزانہ محبت سے بڑھ کر شاندار خواہش اور کیا ہو سکتی ہے یہی تمہاری محنت کا صلاح ہے کہ تم نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اپنے شوہر کی خدمت اور محبت میں صرف کر دیا اس سے تمہاری روح کو جو تسکین حاصل ہوتی ہے یہی تمہاری محبت اور محنت کا انعام ہے جب میں نے زمین سے گھٹنوں کو اٹھا لیا اس وقت میں اپنے اندر ایک نئی روح محسوس کر رہی تھی ایک ایسی عورت کی روح جسے کسی کا خوف نہ ہو اور اب میرے دل سے جائف کا ڈر بھی دور ہوتا جا رہا تھا وہ دہشت جو کہ اس کی طرف سے سالحہ سال میرے دل پر قبضہ کیے ہوئے تھی میں نے اسے مفقود ہوتا ہوا محسوس کیا میں نے اس خوف کو اپنے دل سے گوئے ہمیشہ کے لیے ختم کر دالا مجھے برابر خیال آتا تھا کہ کیا واقعی جعف کے دل میں ذرا بھی میری محبت نہیں ہے کیا اس کے دل میری محبت سے خالی ہے آہ مجھے یقین تھا کہ شاید کبھی بھی میں اس کے دل میں اپنی جبعہ پیدا نہ کر سکوں گی میری فطر میں اس قدر عیسار ہونے کے باوجود میں نے بزلی کا طریقہ اقسیار کر رکھا تھا اس لیے اب یہ بات میری سمجھ میں آگئی کہ عیسار کے ساتھ حمت کی بھی سخت ضرورت ہے کوئی شخص زندگی کی جد و جہد میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس فتح کا حق نہ رکھتا ہو فتح کا حق بار بار یہ آواز میرے کانوں میں آنے لگی میں چونکہ اس کی مستحق نہ تھی یہی وجہ ہے کہ اب تک میں ان کی محبت حاصل کرنے میں ناکامیاب رہی دروازے پر پڑا ہوا ایک پاؤں پوش سوائے جوتیوں کی دھول کے بھلا اور کس چیز کا مستحق ہو سکتا ہے ان کے نامناسب سلوک کی ذمہ دار میں خود تھی اب آئندہ سے میں اس کا اظہار کبھی نہ ہونے دوں گی میں ان سے خوف کھاتی ہوں یا ان کی کسی حرکت سے مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے میں نے لباس تبدیل کیا اور دن کا کھانا تیار کرنے نیچے اتر آئی مربع کی بوتل لینے جس وقت میرے کمرے میں آئی اس وقت کچھ خیال آنے پر میں نے مارٹائل کو اس کے کمرے کے دروازے پر آ کر پکارا کیوں کیا چاہتی ہو تم اس نے بدستور روکی آواز میں دریافت کیا مجھے تم سے کچھ کہنا ہے ورنہ میں تمہیں کیوں پکارتی میں نے سنجیلگی سے کہا وہ میرے جملے کو سن کر سہم سی گئی اور فوراں دروازہ کھول دیا سنو مارٹائل میں نے اس سے کہا سب سے پہلے میں تم سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو کچھ کرخت الفاظ تم نے مجھ سے کہے ہیں ان کے لئے تمہیں معذرت مانگنا چاہیے اگر تم اپنے قصور پر نادم نہ ہوگی تو میں تمہارے سب حالات حرف بحرف تمہارے باپ سے کہہ دوں تو میں کبھی ان سے کچھ کہنی کی ہمت نہ پڑے گی اس نے اس طرح کہاں گویا اس کا سانس رک رہا ہے تم میرے ساتھ نامناسب برطاو کرنے سے ڈرتی ہو اور اسی لئے بظاہر تم مجھ سے محبت جتاتی ہو تمہارا مطلب ہے کہ اس طریقے سے تم میرے باپ کی محبت حاصل کر سکو گی لیکن اس پر بھی وہ تمہاری ذرہ برابر بفروا نہیں کرتا تراصل وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تمہاری محبت اس کے دل میں ہرگز نہیں ہے میں جو کچھ کہوں وہ ضرور پورا کرے گا یہاں تک کہ مجھے اختیار ہے کہ میں تمہیں اس گھر سے نکلوا دوں اگر تم نے آئندہ سنبھل کر چلنے کی کوشش نہیں کی تو میں اس گھر کا دروازہ ہمیشہ کے لئے تمہاری طرف سے بند گرا دوں کوئی گھنٹہ بھر قبل میں اس کے الفاظ سے خوف کھاتی تھی لیکن اب میرے اندر ایک نئی روح پیدا ہو چکی تھی میں نے کافی سختی کے ساتھ روح کے لحظے میں کہا پاٹائل میں کہنے لگی میں تمہیں ایک آخری موقع دیتی ہوں کہ ہر اس ناجائز لفظ کے لئے جو کہ تم نے مجھ سے کہے ہیں معافی مانگو ورنہ میں اسی وقت تمہاری کرتوتوں سے تمہارے والد کو واقف کر دوں گی اور یہ بھی کہوں گی کہ کس بے ہائی کے ساتھ اس روز تم لڑکوں کے ساتھ مل رہی تھیں تم مجھے یہ بات کہہ کر دھمکانا چاہتی ہو کہ وہ مجھے نکال دے گا لیکن اب میں سمجھتی ہوں کہ ایک ماں اور بیوی کی بجائے ایک خادمہ کی حیثیت سے رکھنے کی نظبت بدل جہاں بہتر ہے کہ وہ مجھے ابھی رخصت کر دیں یہ سچ ہے مارٹائل کہ میں تمہارے باپ سے محبت کرتی ہوں اور برابر کروں گی اور یہ بھی درست ہے کہ اس کے دل میں میری محبت نہیں لیکن ان باتوں کو میں اور طول دینا نہیں چاہتی ہوں اس وقت جو بات درپیش ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں اپنے کو سیہز بنانے کی کوشش کرنا چاہیے اور اپنے بزرگوں سے عدب سے ساتھ بات کرنا چاہیے ان کے ساتھ عدب سے پیش آنے کے طریقوں سے واقف ہونا چاہیے چند منٹ تک مارٹائل میری طرف ایک بیبسی کی نظروں سے دیکھتی رہی پھر اس نے آہست آہستہ کہا مجھے سخت افسوس ہے خالہ کہ میں نے تمہارے ساتھ بھی عدبی کی اور بیجا طریقے سے پیش آئی ہوں خدایا شکر ہے تیرا ہزار بار شکر میں نے اپنے دل میں کہا اگر میں شروع سے ڈر اور کمزوری کا اظہار نہ کرتی تو آج مارٹائل یقینی دوسری ایک لڑ کی نظر آتی بظاہر میں نے کہا شکریہ مارٹائل اچھا ایک کام تو کرو کھانے کے کمرے سے مربے کی بوتل جرہ مجھے لا دینا اس کے بعد تم میز درست کر سکتی ہو غصے کی ایک جھرک اس کے چہرے پر دکھائی دی اوہ تو اب یہ طریقہ تم کام میں لانا چاہتی ہو جس عرصے میں تمہیں ایک انچ سرکنا چاہیے تم میلو تے کرنے لگیں ہے نا اس نے کہا میں نہیں جاؤں گی میں اور کوئی جملہ سننے کے انتظار میں ٹھہرنا نہیں چاہتی تھی میں اسی وقت باورچی خانے میں آ گئی اور آلووں کو چھیل کر کٹنے میں مصروف ہو گئی چند لمحو بعد ہی میں نے دیکھا مارٹائل مربے کی بوتل لیے ہوئے میری طرف آ رہی ہے نہ حق میں اتنے دنوں بے وقوف بنی رہی میں نے دل میں کہا اب ممکن ہے کہ معاملات دوسری صورت اختیار کریں اس کے بعد ہی مارٹائل کے برطاؤ میرے ساتھ بدل گئے جو کچھ میں کرنے کو کہتی وہ بلا عذر کرنے لگی میرے خیال میں اسے خوف تھا کہ کہیں اس کے اس روز کی حرکات سے میں اس کے باپ کو واقف نہ کر دوں جو کہ اس نے لڑکوں کے ساتھ کی تھی شاید یہی وجہ تھی کہ وہ مجھ سے انکساری سے پیش آنے لگی مجھے جب اس بات کا اچھی طرح احساس ہوا کہ اس کے دل میں میری محبت نہیں ہے اور وہ کسی کام میں دل سے میری مدد کرنا نہیں چاہتی ہے تو مجھے بہت ہی افسوس ہوا لیکن میں نے یہ بات قبول کر لی کہ اس کی ذمہ دار میں ہی تھی یہ بات ممکن ہے کہ کوئی صرف خدمت کر کے یا اپنے کو دوسرے کا غلام بنا کر اس کی محبت حاصل کرے اور اس طرح دوسرے کے ساتھ کوئی اپنی محبت کا ثبوت بھی نہیں دے سکتا مارٹائل کی حرکات کچھ غیر معمولی سی دکھائی دینے لگیں جب وہ گھر پر رہتی تو زیادہ تر اپنے کمرے کے اندر رہا کرتی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی شئے میرے اور اس کے باپ کے سامنے آنے سے اسے روک رہی ہے کبھی میں خیال کرتی کہ میں نے چونکہ اس کے معاملات کے مطالق اس سے اس روز باتیں کی تھی اس وجہ سے شاید وہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے بعد میں اصلی واقعہ کا اظہار ہوا ایک ایسا واقعہ جس کا خواب میں بھی میں نے خیال نہیں کیا تھا ایک دن سنیچر کے روز میں کچھ چیزیں صاف کرنے کے لیے پاورڈر لینے کو جلدی سے خسلخانہ چلی گئی میری حیرت کی انتہا نہ رہی جبکہ میں نے دیکھا کہ مارٹائل ایک زہریلے سپریٹ کی بوتل کھول کر قریب تھا کے لبوں سے لگا لیتی کہ میں پہنچ گئی اور جھپٹ کر بوتل اس کے ہاتھ سے لے لی لیکن میں اس قدر گھبرا گئی تھی کہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی اور بوتل میرے ہاتھوں سے گر کر ٹوٹ گئی چکڑے ٹکڑے ہو گئی نمک کے اسپریٹ سے میرے کپڑے بھر گئے مارٹائل کا لباز بھی محفوظ نہ رہ سکا یہ تم کیا کر رہی تھی تمہیں کیا ہو گیا آخر میں نے بے اختیار چیخ کر کہا کیا تم پاگل ہو گئی ہو مارٹائل دور کر کمرے میں چلی گئی اور سسکیاں لیتے ہوئے ہاں ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں اگر تم میری جگہ ہوتی تو یقینی تمہاری بھی یہی حالت ہوتی آہ تم نے مجھے کیوں روکا ابھی چند سیکنڈ کے اندر سب کچھ ختم ہو جاتا اب کیا ہوگا میرا باپ اگر کہیں یہ بات سن پائے تو مجھے قتل کر لالے گا اف وہ ضرور مجھے مائے ڈالے گا مجھے لانت دے گا تم نے کیوں روکا تمہاری صورت سے مجھے نفرت معلوم ہو رہی ہے ہٹ جاؤ اس نے اپنے جسم کو بچھونے پر ڈال دیا اور بری طرح ہنڈرون لگی میں اس کے پاس اس کے بالکل قریب آئی اور زانو ٹیک کر کہا مجھے بتاؤ پیاری بچی معاملہ آخر کیا ہے کچھ بھی ہو میں ضرور تمہاری مدد کروں گی پہلے تو اس نے ایک رس بھی کہنے سے انکار کیا لیکن دریافت کرتے کرتے آہستہ آہستہ بڑی مشکل سے میں نے سج بات معلوم کر لی وہ حاملہ تھی نوجوان ٹیڈلے اس ہونے والے بچے کا باپ تھا اب تک ٹیڈ کو اس بات کی خبر نہیں ہوئی تھی مارٹائل نے ٹیڈ سے یا اور کسی سے اس کے متعلق کوئی ذکر نہیں کیا تھا وہ ڈرتی تھی تین ماہ قبل کی بات تھی جب ایک رات پوشیدہ طور پر میری اور اپنے باپ کی آنکھ بچا کر وہ اس لڑکے سے ملنے گئی تھی اب اسے طاقت نہ تھی کہ وہ ان بے شرمیوں یا اپنے باپ کی خفوی کا مقابلہ کر سکے اگر تم میرے باپ سے کہہ دو تو وہ یقیناً مجھے زندہ نہ چھوڑے گا میری پیاری خالہ اب بتاؤ کچھ مشورہ دو کہ میں کیوں کر اس شرمندگی سے اپنے آپ کو بچاؤں میں کیا کروں آہ میں کیا کروں کہو خالہ کچھ تو صلاح دو کم از کم اس قدر مدد کرو کہ میرے باپ کو اس بات کی خبر نہ ہو پائے میں نے کہا میں ہرگز تمہارے باپ سے اس بارے میں کچھ نہ کہوں گی اس کا یقین رکھو دو غلطیوں سے ایک صحیح نتیجہ نہیں نکل سکتا بلکہ میں اس معاملے پر غور کر کے تمہیں کچھ ہمدردانہ مشورہ دینے کی کوشش کروں گی میری روح میرے جسم میں کعپ اٹھی جب میں نے یہ بات سنی کبھی میرے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ تھی اس بھیانک خبر کے معلوم ہونے کے بعد مجھے اپنے اوپر قابو رکھنا مشکل ہو گیا اور اگر جوائف کہیں سن پائے تو وہ کیا کہے گا وہ آخر کر ہی کیا سکتا ہے وہی لڑکی جس نے میری نگرانی میں پرورش پائی ہے آج ایسے گناہ کی مرتقی کیوں کر ہوئی اس کے بعد تمام باتیں مجھے صاف طور پر معلوم ہو گئیں مجھے وہ گزشتہ زمانے یاد آگئے جبکہ اس کے باپ نے اس بات پر خفگی ظاہر کی تھی کہ میں مارٹائل کو لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کی اجازت کیوں دیا کرتی واقعی اب میں نے سوچا کہ مجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا اگر وہ بنسبت پوشیدہ طور پر ملنے کے ظاہری طور پر ان سے ملا کرتی جس طرح عام طور پر لڑکیاں ملا کرتی ہیں تو زیادہ اچھا ہوتا اگر وہ ٹیٹ کو کھلے بندوں گھروں پر بلاتی دعوت دیتی یا گفشپ کرتی تو اسے چھپ کر اس طرح ملنے کا موقع نہ ملتا اور ممکن ہے کہ ایسا خیال بھی نہ آتا ایک لڑکی کا اپنے مکان اس کے لیے تمام جگہوں سے زیادہ قابل اعتبار جگہ ہے اس وقت جو واقعہ پیش آ چکا ہے اس میں یقینی میری غلطی تھی جو اے بیس غلطی سے بری نہ تھا بلکہ مارٹائل اور ٹیٹ سے جو غلطی سرزرز ہو چکی تھی اس کی ذمہ داری ہم دونوں پر آئید ہو سکتی تھی کیونکہ وہ دونوں ابھی بچہ تھے یہ ہم بزرگوں کی غلطی تھی جس کی وجہ سے ایک لڑکی کی اس طرح خرابی ہوئی صرف خدا اس وقت میرے دل کی حالت کو جانتا ہوگا ایک بزدلی اور شرم کا احساس میرے دل اور دماغ پر چھا گیا جبکہ میں وہاں کھڑے کھڑے اس معصوم بچی کے رونی کی آواز سن رہی تھی جس کا چہرہ خوف اور پریشانی سے بلکل سرد ہو رہا تھا آہ یہ کیسا بھیانک مزاق تھا مجھے ہمت سے کام لینا چاہیے تھا لیکن افسوس کہ اب کافی دیر ہو چکی تھی اب ایسا وقت آ پڑا تھا کہ اس حالت سے بچنا ہمارے اختیار سے باہر تھا خوف سے مجھے ایسے معلوم ہوا کہ میرے اوپر ایک تیز بخار کا حملہ آ پڑا ہے خوف ہاں خوف ایک ایسی دہشت جو کہ معمولی سے ہزار گناہ زیادہ تھی میں کس طرح جوائف کو مو دکھاؤں گی اور کیوں کر اس پر افشائے راز کر سکوں گی وہ یقینی مانٹائل کو مانڈا لے گا جان کی مطلق پرواہ نہیں آہ کس طرح میں اس بچی کو اس خطرناک حملے سے بچا سکتی اس کے بعد جو گد بھی مصیبت مجھ پر آ جائے میں خوشی سے اٹھانے کو تیار ہوں کس طرح مارٹائل کو میں اس خطرے سے بچاؤں اس کے بعد جوائف جس قدر مجھ پر غزبناک ہو ہونے دو مجھے اس کی پرواہ نہیں یہی میرا خیال تھا میں ٹیٹ کے پاس جا رہی ہوں میں نے اپنی آواز میں انتہائی ملائمت لاتے ہوئے کہا نہیں نہیں اس نے بے بچی کی حالت میں جواب دیا اس کے پاس مت جاؤ اسے ہرگز اس بات کی خبر نہ دو ورنہ میں بے موت مر جاؤں گی اف میں اس بات کا کسی طرح مقابلہ نہ کر سکوں گی کہ کوئی میرے اس راست سے واقف ہو جائے تمہیں کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکا میں نے بردباری سے کہا میں برابر اپنی بزدلی کی وجہ سے خاموش رہی لیکن اب اس کا موقع نہیں ہے اب اس تجاہلِ عارفانہ سے کوئی فائدہ نہ ہوگا میں ٹیٹ کے باپ سے ملوں گی مسٹر ویلے بہت اچھے آدمی ہیں اسے اپنے لڑکی کی کرتوتوں سے واقف ہونے دو تم دونوں ابھی نہ سمجھ ہو اگر یہ غلطی کے مرتقب کم فہمی کی وجہ سے ہو گئے ہو تو اس کی تلافی اس طرح ہو سکتی ہے کہ تم دونوں کی شادی کر دی جائے شادی اس نے ایک امید افضہ آواز میں آہستہ آہستہ کہا ہاں مجھے امید ہے اور ساتھ ہی تمہیں بھی اس کی رضا مندی کی امید دلاتی ہوں اب تم اپنا لباس تبدیل کر کے سونے جاؤ میں مسٹر ویلے کو ایک پرزہ لکھ کر دریافت کر لوں گی گھبراو مت پیاری مارٹائل ایک بہت اللڑکی کی طرح ہر مسئیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو اگرچہ تم سے غلطی ہو چکی ہے لیکن اس کے لیے مرنے کو تیار ہو جانا خلاف عقل ہے یہ دنیا میں سب سے بڑھ کر بزدلی کی پہچان ہے اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ تم آخر کیوں اس شردندگی کو مٹانے کے لیے مرنے کی کوشش کرو اور ٹیٹ جو تم سے اس ناجائز حرکت کا ذمہ دار ہے خوش خوش گھومتا پھرے میں نے اسے لباس تبدیل کرنے میں مدد دی اور جب اس نے سونے کے لیے تکیہ پر سر رکھا تو میں نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسا دیا اس نے اپنی باہریں میری گردن میں ڈال دیں اور پھر رونے لگی او خالہ مجھے کس قدر شردندگی ہے کیوں کر بتاؤں میں خود تمہارے لیے ایک مسئیبت بن گئی ہوں آہ میں کس قدر بے وقوف تھی کیا تمہیں یقین ہے خالہ کہ معاملات بغیر کسی قسم کی پریشانی کے صدر جائیں گے اور ٹیڈ مجھ سے آہ اس نے اپنے چہروں کو میرے سینے میں چھپا لیا میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی میرا خیال تھا کہ رونے سے اس کی دل کی بھڑاس نکل جائے گی اور اس کی طبیعت حلقی ہو جائے گی میں نے بروز دیلے کے نام ایک پرزہ لکھ کر پروسی کے لڑکے کے ہاتھ اسے بھیج دیا میرے لیے واقعی ایک ایسی عجیب حرکت تھی کہ میں بروز دیلے کے نام کوئی پیغام بھیجوں ایک وقت میرے تازیت کرنے والوں اور چاہنے والوں میں سے ایک وہ بھی تھا ان لڑکوں میں سے ایک تھا جنہیں میں کبھی محبت نہ کر سکی تھی اس لیے کہ جائے کا خیال میرے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا ڈیلے نے ایٹا نامی ایک سنہری بالو والی لڑکی سے شادی کی تھی دو سال قبل ایٹا کا انتقال ہو چکا تھا تیڈ بے ماں کا بچہ تھا ٹھیک جیسا کہ مارٹائل بن ماں کے تھی میں نے مندرجہ زیل الفاظ بروز کے نام لکھے پیارے بروز مہبانی کر کے آج رات آٹھ بجے کمیٹری گیر کے قریب مجھے ملو کوئی خطرناک مضمون درپیش ہے جس کی وجہ سے تمہیں ملنا ضروری ہے کہونی اور کوئی نام لکھنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کہونی سوائے میرے اور کسی کا نام نہیں ہے لڑکا اجرت کے ساتھ میرے پرزے کو لے کر روانہ ہوا اتفاق سے اس وقت بروز وہاں موجود تھا اس نے میرے پرزے کے نیچے لکھ دیا پیاری کیوں فی میں بغیر کسی عذر کے وہاں موجود رہوں گا دو پہر کے کھانے کے وقت جب جوائف گھر پر آیا تو میں نے اس سے کہا کہ مارٹائل کی طبیعت اچھی نہیں ہے اس کے سر میں درب ہے اس لیے وہ سو رہی ہے کھانے میں شریک نہ ہو سکے گی کیونکہ واقعی مارٹائل سو رہی تھی کھانے کا بات جوائف کارخانے میں واپس چلا گیا جس طرح کہ وہ برابر سنیچر کو جایا کرتا تھا وقت مقررہ پر میں نے اپنا لباس درست کیا اور بروز سے ملنے کو روانہ ہو گئی میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ علاوہ اس جگہ کے جہاں کا نام میں نے اسے لکھا تھا اور کس طرف میں اس سے ملنے کا انتظام کرتی مجھے یقین تھا کہ سوائے میرے اور بروز کے پیسے کسی شخص کو بھی ہماری اس خفیہ ملاقات کی خبر نہیں ہو سکے گی میں مارٹائل کو جگانا نہیں چاہتی تھی میں نے سوچا کہ اسے اسی طرح نیند کی حالت میں چھوڑ کر چلی جاؤں تو بہتر ہے اگر وہ اٹ گئی تو ضرور میری تلاش کرے گی اور میری منتظر رہے گی میرا خیال تھا کہ میرے واپس آنے میں چند منٹ سے زیادہ دیر نہیں ہوگی میں بروز سے پہلے وہاں پوج گئی اور بیچینی کے ساتھ اس کا انتظار کرنے لگی کھلی جگہ ہونے کی وجہ سے یہاں اس قدر تھن تھی کہ میں سردی سے کھاپنے لگی لیکن اس وقت بھی مارٹائل کے لیے سب کچھ برداشت کرنے کو تیار تھی مجھے اس کا بھی ڈر لگا تھا کہ اگر کہیں بروز نے میری رائے سے اتفاق نہیں کیا تو تمام معاملات بگر جائیں گے میں سوچ رہی تھی کہ اس معاملے کو میں جس نظر سے دیکھ رہی ہوں وہ اگر اس نظر سے نہ دیکھے اور میری رائے کے ساتھ متفق نہ ہو اگر وہ ان کی شادی میں رضا مندی نہ دے میں چاہتی تھی کہ جائف کے کان میں یہ خبر پہنچنے سے پہلے ان کی شادی ہو جاتی اگر مارٹائل اس کے گھر میں رہتے ہوئے جائف اس بات سے آگا ہو جائے تو وہ کس قدر غزبناک ہو جائے گا اس کا میں تصور بھی اپنے دل و دماغ میں نہیں لاسکتی تھی اور ٹیڈ کو بھی وہ سیدھی طرح نہیں چھوڑے گا جس بات کا مجھے ڈر تھا جس معاملے کا میرے دل میں خوف جمع ہوا تھا اسے سہولت کے ساتھ مٹانے کی راہ میں سوچ رہی تھی پروردگار میں دعا کرنے لگی ٹیڈ کو معاملے کی اصلیت سمجھنے کا احساس دے ایسی کوئی راہ نکال کے جائف کو ان بچوں پر غزبناک نہ کر اسے سنجیدگی کے ساتھ ان معاملات پر غور کرنے کی توفیق دے مجھے ایسا معلوم ہوا کہ خدا نے اپنی مہربانی سے میری التجائیں سن لی ہیں دعا مانگنے کے بعد میں نے اپنے دل میں ایک تسکین سے محسوس کی برابر کسی مصیبت کے وقت جب کبھی میں اپنے معبود کے سامنے سر جھکاتی ہوں تو مجھے ایک چین سا محسوس ہوتا ہے یہ بات سچ ہے اور میری زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے جب کسی مصیبت کے وقت اور کوئی راہ مجھے نظر نہیں آتی اس وقت ہمیشہ میں اپنے پروردگار سے مدد کی التجا کرتی ہوں کہ معاملات کو صدار دے اور ہمیشہ مجھے اس کی ساتھ سے مدد ملتی ہے ایسا نہیں کہ یہ معاملات میری اپنی کوشش سے ضرورت ہوں گے بلکہ خاص کر ان میں میں نے ایک غیبی مدد کو محسوس کیا میں نے ایک موٹر کی آواز سنی جو کہ اس سنسان راستے پر سے گزر رہی تھی تھوڑی دور جا کر وہ کار ایک بڑے درخت کی آر میں رک گئی میں ڈرنے لگی آخر کس طرح اپنی موجودگی کا اظہار اس پر کروں ایک شخص موٹر سے اترا یہ بروس تھا وہ تنہا کار چلا کر آیا تھا میں سردی ہی کی وجہ سے ہو یا کہ خوف و بدھواسی کی وجہ سے کھاپ رہی تھی اس وقت میں نے دیکھا بروس میری طرف آ رہا ہے آ جاؤ کے افی اس نے کہا موٹر پر ہم آرام سے گفتگو کر سکیں گے کیونکہ باہر سردی میں کھڑے رہنے کی بنیزبت بہتر ہے کہ ہم موٹر کے اندر بیٹھیں اب کہو کہ کیا ایسا غیر معمولی واقعہ پیش آیا اس نے انتہائی پریشانی کے ساتھ تریافت کیا اس وقت میں کار میں بیٹھ چکی تھی او بروس کس قدر بھیانک معاملہ ہے کیوں کر کہوں ٹیڈ اور مارٹائل کے بارے میں او بیچاری مارٹائل میں اور زیادہ نہ کہہ سکی میری آواز مرقت آ گئی بروس نے نرمی سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اب اصلی مطلب پر آو کیوں فی اس نے متجسس نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا ان بچوں سے کیا قصور سرزد ہوا ہے آخر اگر وہ کسی قسم کی تکلیف میں گرفتار ہیں تو ہمیں ضرور کوشش کر کے انہیں اس مصیبت سے رہا کرنا چاہیے آخر بات کیا ہے جب میں نے مختصر الفاظ میں اس معاملے کی اصلیت سے واقف کرا دیا تو بروس متحیر سا ہو گیا کہ ابھی وہ دونوں بچے ہیں اس نے اس جملے کو دورایا ابھی وہ بچے ہیں مجھے تو یقین نہیں آتا کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے اور تم خود کیا اس بات پر یقین رکھتی ہو کہت تو ابھی لڑکا ہے آہ اس کی ماں اگر ہوتی تو کیا خیال کرتی میں خوش ہوں کہ آج یہ خبر سننے کے لئے زندہ نہیں رہی ورنہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی ذیہ اس فطرت کو کیسا زبردست دھکا لگتا لیکن وہ اگر زندہ ہی ہوتی تو ٹیٹ بری راہ پر ہی کیوں چلتا اور اس حالت میں ایسا ایک واقعہ ہونا بھی ناممکن ہوتا افسوس کیوں اس نے ایسی ناجائز حرکت کی اوہ میری ناز برداریوں نے اسے خراب کر ڈالا افسوس افسوس صدح افسوس ہا بروس میرا بھی ایسا ہی خیال ہے میں سمجھتی ہوں کہ میرے بے پرواہن اور برطاو کی وجہ سے وہ فیل کی مرتقب ہوئی ہے میں نے اس کی رائے کے ساتھ اتفاق ظاہر کرتے ہوئے کہا آہ اگر میرا سروق مارٹائل کے ساتھ دوسری طرح کا ہوتا اگر ہم اسے لڑکوں کے ساتھ آزادی سے ظاہر باہر ملنے کی اجازت دیتے بنیزبت اس کے کہ جو جویف کی خوفگی کے در سے وہ پوشیدہ طور پر اور نازائز طریقے سے آپ اس میں ملنے لگے میں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں جویف سے خوف کھاتی رہی ہوں اور اسی دہشت کے سبب آج ہم دونوں یعنی میں اور مارٹائل اس مصیبت میں گرفتار ہیں میں کس قدر بے وقوف تھی خدا مجھے معاف کرے آہ بروس میں نے کبھی خواب میں بھی یہ خیال بھی نہیں کیا تھا ہاں درست ہے کہ انہیں انسان اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہوگا اس نے مجھے تسکین دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا لو یہ رمال اپنے آسو خوش کر لو آہ ہم سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس نے اپنی جیف سے ایک رمال نکال کر میری طرف بڑھایا اس کے بعد میں نے اپنی رائے اس پر ظاہر کی کہ اگر دونوں آپس میں شادی کر لیں اگر شادی کے بعد ہی ٹیڈ مارٹائل کو لے کر کہیں چلا جائے اس سے پہلے کہ جویف کو اس بات کی آگئی ہو لیکن ٹیڈ راضی نہ ہوا تو میں کہنے لگی اسے راضی ہونا پڑے گا بروس نے خفگی کی آواز میں کہا اگر اس بے وقوف نے ذرا بھی حضور پیش کیا تو میں اس سے سمجھ لوں گا ساتھی وہ اپنے لڑکے کو برا بھلا کہنے لگا نہیں بروس تم اپنے سلوک کو ایسے کرخ طریقے پر استعمال نہیں کر سکتے ہو میں نے افسوس کے ساتھ کہا تم نہیں جانتے کہ جویف کے اس روکے طریقے نے ہم سب کو ایک مسئبت میں ڈال رکھا ہے تم کسی کو کبھی سختی یا دباؤ سے کسی بات پر رضمند نہیں کر سکتے ہو یہ خیال غلط ہے اگر خدا ناخواستہ ٹیڈ نے انکار کر دیا تو میں بے موت مر جاؤں گی اس حالت میں جویف کیا حرکت کرے گا یہ خیالی میرے خون کو خوشک کرنے کے لیے کافی ہے اف ہو سکتا ہے کہ وہ مانٹائل کی جان لے لے لیالہ کی بے وفائی ہی اس کے دل کو توڑنے کے لیے کافی تھی اب کیا لڑکی کی اس حرکت کو برداشت کرے گا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے وہ کسی خطرناک جرم کا مرتقب ہو جائے میں پھر رونے لگی بروس نے اپنا ایک ہاتھ میرے کاندھے پر رکھا اور نرمی سے کہنے لگا جو کچھ بھی ہو کیوں فی رو مت رونا بزلی کی نشانی ہے اور بزلی کی حرکت کرنا تمہارے لیے بڑی شرم کی بات ہے تم تو ایک بہادر لڑکی تھی تم تم اوہ وہی ہے ہاں وہی تو ہو آہستہ آہستہ مگر شکتی ہوئی ایک آواز یہ کہتی ہوئی سنائی دی ایک دہشت کی کیفیت میرے اوپر تاری ہو گئی ایسا معلوم ہوا کہ خون میری رگوں میں جم گیا ہے جبکہ نظر اٹھاتے ہی میں نے دیکھا کہ ہم سے صرف دو تین قدم کے فاصلے پر جوائف بالکل ہمارے سامنے کھڑا ہے بروس نے میرے شانے پر سے ہاتھ اٹھا لیا اسی وقت جوائف کی گرشتی ہوئی آواز سنائی دی اترو باہر اتر جاؤ کار سے بدماش ساتھی مغلص گالیاں دینی شروع کی جوائف تم معاملے کی تہہ کو نہیں پہنچیں میں کہہ رہی ہوں ٹھہرو میں نے لرستے ہوئے کہا لیکن جوائف نے میری آواز پر کان نہیں دھرا اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھول دیا اور اپنے طاقت اور ہاتھوں سے کمزور بروس کو گھسید کر موٹر سے باہر اتار لیا اس کے بعد اس نے بروس کو اس طرح زمین پر پڑک دیا گویا ایک شیر اور بلی کا مقابلہ ہو میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں جوائف نے چیخ کر کہا میں سب کچھ شروع سے جانتا ہوں اور تم دونوں اب اپنے کو میرے سامنے معصوم ثابت کرنا چاہتے ہو ہے نا اس نے میری طرف قہر آلود نگاہوں سے دیکھا میں برابر جانتا ہوں کہ تم جس خوش آمدانہ طریقے سے مجھے راضی رکھنا چاہتی ہو یہ صرف دکھاوٹ اور بہانہ ہے تم بھی دوسری عورتوں کی طرح اپنا معشوق رکھتی ہو اس کا مجھے پہلے علم نہ تھا اب ساتھی اس نے مجھے مغلص گالیاں دینی شروع کی چھپ رہو اس دفعہ بروس نے چیخ کر کہا تم کچھی طرح کیوفی کو ایسے خرافات الفاظ سے مخاطب نہیں کر سکتے جب تک کہ میں زندہ ہوں بے وقوف تم اس نفیس مزاج عورت کی جوتی صاف کرنے کی بھی قابل نہ تھے وہ صرف اس لیے یہاں آئی تھی کہ جوائف اسے بغیر ایک اور لفظ کہنے کا موقع دیئے خوف ناگ گلت کے ساتھ اس کی طرف جھپٹا اس لیے میں اس سے بات بھی نہ کر سکوں گا کون مجھے اس سے روک سکتا ہے بروس خاموش رہو میں نے چلا کر کہا ایسی باتیں نہ کرو میں تم سے التجا کرتی ہوں اس لیے میں اسے کچھ کہہ بھی نہ سکوں گا دھت اس کی مجال ہے کہ اس سے مجھے روکے اس کے جواب میں اپنی پوری طاقت سے بروس نے ایک گھوسا جوائف کے موں پر بارا لیکن جوائف بروس سے کم سے کم چار پانچ انچ اونچا اور تین سٹون وزنی تھا بروس کی اس حرکت سے جوائف کے غصے کا پارا کہیں زیادہ بڑ گیا اس کی آنکھوں سے شولے نکل رہے تھے ایک شیر کی مانند گرج کرو بروس کی طرف توق کر آیا اور ایک وحشیان اپن کے ساتھ بروس پر تھپل اور گھونسوں کی بہچھار شروع کرتی بروس میں اور برداشت کی طاقت نہ تھی وہ ایک بے جان لکلی کی طرح للکھوا کر زمین پر گر پڑا اس کا سر موٹر کے کونے سے ٹکرا گیا جس کی وجہ سے اسے شدید سطمہ پہنچا میں کوت کر موٹر سے نیچے اتر پڑی اوہ تم کیسے وحشی ہو آہ تم نے اسے مار ڈالا تم انسان نہیں ہو حیوان ہو میرے ہاتھ اور شانے خون سے تربطر ہو گئے جبکہ گھٹیں ٹیک کر بجھکی اور اس کے سر کو زمین سے اٹھا کر زانو پر لینے کی کوشش کرنے لگی اس خون کی گرمی آج تک میں اپنے ہاتھوں میں محسوس کرتی ہوں آہ اس بھیانہ خوف کی حالت میں کیوں کر بیان کروں در سے میرے آزا برف کی طرح جم کر رہ گئے تھے ہاں میرا بھی یہی خیال ہے کہ میں اسے مار ڈالنے میں کامیاب ہو گیا ہوں جویف نے کار پر چڑھتے ہوئے ایک دفعہ چیخ کر کہا تھا اس کے بعد اس نے انجن چلا دیا اس نے پھر کہا مجھے تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک کرنا چاہیئے تھا جو کہ میں نے تمہارے عاشق کے ساتھ کیا جویف جویف میں نے درد ناک آواز میں پکارا تم کس طرح ہمیں تنہا اس حالت میں چھوڑ کر جا سکتے ہو ہمیں چاہیئے کہ اسے کسی ڈاکٹر کے ہاں لے جائے آہ یہ ہونے ہی سکتا اسے مرنے نہ دیا جائے گا اگر خدا نہ خواستہ یہ مر گیا تو تم قاتل کہلاؤ گے واپس آؤ جویف واپس آؤ جویف نے صرف پاگل کی طرح تہکہ لگایا اس کے بعد کہا اپنے عاشق کو ایک بوسہ دو تمہارے بوسے کی گرمی اسے ہوش میں لے آئے گی خبردار اور میرے گھر میں واپس نہ آنا بدماش عورت اپنے عاشق کو اس کے گھر پر پہنچاؤ اور اس کی خدمت کرو تاکہ اس نے موٹر چلا دی مجھے اور بروس کو تنہا اس خطرے کی حالت میں چھوڑ کر وہ چلا گیا مجھے یاد نہیں کہ میں نے کس طرح اسے موٹر میں اٹھایا لیکن تعجب تو یہ ہے کہ اس وقت خدا کی طرف سے مجھے اپنے اندر ایک غیر معمولی قوت کا احساس ہوا اس کے زخوں سے بری طرح خون نکل رہا تھا یہاں تک کہ میرے کپڑے اور ہاتھ خون سے تر بطر ہو گئے میں نے بڑی مشکل سے اسے موٹر پر چلایا موٹر کی سیٹ بھی خون سے سرخ ہو گئی تھی مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ میں مہینوں کی بیمار ہوں کمزوری سے قدم اٹھانا مشکل تھا مجھے ڈر تھا کہ کہیں بروز کو ڈاکٹر تک پہنچانے کے قبل مجھ پہ غشی تاری نہ ہو جائے میں بڑی دقت کے ساتھ موٹر چلانے لگی جس وقت اونچے نیچے راستوں پر سے گزرتی ہوئی ہماری کار ڈاکٹر میکی کے مکان کی طرف جا رہی تھی میں حیرت میں تھی اف یہ کیسا خطرناک واقعہ تھا ایسا بے رحمانہ سلوک اور مارپیٹ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی اب نامعلوم واقعات کیسی شرمناک صورت اختیار کریں گے اور ہمیشہ کے لیے بروز کے نام کے ساتھ میرا نام بھی لگا رہے گا مجھے اس بات کی بھی فکر ہونے لگی کہ جوائف آخر کس طرف گیا کیا اسے مارٹیل اور ٹیڈ کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو گیا ہے میری اور بروز کی ملاقات کے متعلق ٹھوکر واقفیت ہوئی اس کے بعد میں اس پرزے کے بارے میں سوچنے لگی جو کہ بروز نے مجھے لکھا تھا کہیں میں نے غلطی سے اسے سامنے تو نہیں رکھ دیا تھا ہو سکتا ہے اس پر جوائف کی نظر پڑ گئی ہو لیکن اس سے زیادہ سوچنے کی مجھ میں طاقت نہیں تھی خوش قسمتی سے ڈاکٹر میں کی مکان پر موجود تھا ہم دونوں نے مل کر بروز کے زخمی جسم کو سرجلی تک پہنچایا اس نے اپنی بیوی کو اسی وقت پکارا جو کہ اس کی شادی سے پہلے ایک نرس تھی اس نے فوراں تشخیص کی اس کے بعد کہنے لگا میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ حالات کیا صورت اخفیار کریں گے زخم اگرچہ کافی گہرا ہے لیکن امید ہے کہ ہماری توجہ کامیاب ثابت ہو ساتھ ہی وہ اپنی بیوی کی طرف مخاطب ہوا جلدی کرو میری تمام چیزیں تیار کر لو کچھ پتیاں بھی زخموں پر باننے کے لیے لیتی آؤ پھر اس نے مجھے مخاطب کیا میسیس بربیلو بہتر ہوگا کہ آپ ملنے کے کمرے میں میرا انتظار کریں میرے پاؤں کاپ رہے تھے وہ مشکل میں دوسرے کمرے میں پہنچی اور ایک گہرا تفکر دماغ میں لیے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی شکر ہے شکر ہے معبود تیرا شکر ہے کہ وہ زندہ ہے آہ وہ نہیں مرا نہیں نہیں وہ کسی طرح نہیں مر سکتا میں اسی طرح کاپ رہی تھی جیسے کہ تیز بخار چل رہا ہو کمرے کی تمام چیزیں میری نظروں کے سامنے گویا چکر کٹ رہی تھی پھر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ مجھے اور بھی کچھ کرنا ہے چاہ کرنا ہے اس بات کو دماغ پر زور دے کر سوچنے لگی ہاں مجھے یاد آیا جویف یقینی مارٹائل کے پاس واپس جائے گا اور ممکن ہے کہ اس کا خاتمہ کر دے میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو فون تک پہنچایا پروس کے مکان پر میں نے فون کیا میں نے پہچان لیا ٹیڈ کی آواز تھی ٹیڈ مارٹائل خطرے میں ہے شاید اس کا باپ تم جلدی سے اس کے پاس جاؤ یقا یق میں نے پھر اپنے پیچھے غرانی کی آواز سنی اس کے بعد مجھے کچھ خبر نہیں میں بے ہوش ہو چکی کتنے عرصے تک میں اسی حالت میں رہی مجھے خبر نہیں جب میں ہوش میں آئی میں نے محسوس کیا کہ کوئی میرے نرزجی بیٹھا ہوا نرمی سے اپنا ہاتھ میرے جسم پر پھیر رہا ہے اور ساتھ ہی ایسا معلوم ہوا کہ وہ رو بھی رہا ہے اس کے سسکی علینی کی آواز اوہ یہ آواز جوہیف کی آواز سے کس قدر ملتی جلتی تھی آہ کیو فی مجھے معاف کر دو میری رفیق اتنے دنوں میں کس قدر بے عقوب بنا رہا میں نے تمہارے نازب دل کو توڑ لے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا مجھے خود حیرت ہے جواب دو بات کرو پیاری کیو فی واقعی واقعی میرے لیے یہ خواب تھا جوہیف کی آواز میں اور کوئی دوسری ہستی وہاں نہیں تھی بلکہ خود خود جواب موجود تھا اس سے پہلے جواب نے کبھی مجھے اس نرمی و محبت کے ساتھ مخاطب نہیں کیا تھا کبھی نہیں میں غنودگی میں میں یہ منظر دیکھ رہی تھی آہ کیسا مسرر بخش یہ خواب تھا کیسا دل فرید میں جاگنا نہیں چاہتی تھی آگ کھولنے میں مجھے ہچکچاہت سی محسوس ہوئی مجھے ڈر تھا کہ اس دلکش خواب کا سلسلہ کہیں ٹوٹ نہ جائے ابھی میں اسی سوچ میں تھی کہ جواب کے گرم آسووں کے قطرے میں نے اپنے چہرے پر گرتے ہوئے محسوس کیے اسی وقت میں نے اپنی آنکھیں کھولی یہ خواب تھا نہیں جواب خود مہا موجود تھا واقعی وہ جواب تھا کیونکہ میرے سامنے کھلا تھا اف وہ رو رہا تھا اور اسی طرح روتے ہوئے اس نے مجھ سے اپنی غلطیوں کی معافی چاہی اس نے یہ بھی کہا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں میری محبت ہے آج سے نہیں بلکہ برابر سے لیکن اپنے روکیں مزاج کے سبب اس نے کبھی اس کا اظہار نہیں گزشتہ طویل ایام میں جس دن کی ہاں جس آنے والے دن کی امید پر میں تمام مسئیبتیں جھیلتی رہی تمام سختیاں اٹھاتی رہی تھی آہ وہ مسرد بخش دن آج کا تھا اوہ چوائف میرے آقا میرے پیارے اس کی آنسو بھری آنکھوں ہاتھوں اور چہرے پر متواتر بوسے دیتے ہوئے میں چلدہ اٹھی اس کے مسلسل آنسووں کو خوشک کرتے ہوئے میں نے پوچھا لیکن میرے پیارے تمہیں اپنے غلط فہمی کا احساس کیوں کر ہوا تمہیں کس طرح معلوم ہوا کہ میں اور بروف مارٹائل نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے اس نے میری آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو تم سب باتوں سے واقف ہو گئے ہو جوائف میں نے کہا اور بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی مارٹائل اور ٹیڈ کے متعلق کیا تم ہاں مجھے معلوم ہیں اس نے دھیمی آواز میں کہا جب میں وہاں سے واپس لوٹا تو میں نے دیکھا کہ مارٹائل لباس تیار کر رہی تھی میں نے اس سے کہا کہ میں نے تمہیں اور بروز کو اکھٹے ایک جگہ باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے اور میں نے تمہیں سختی کے ساتھ مکان پر آنے سے منع کر دیا ہے اس پرزے کے ملنے کے بعد جس میں تمہیں اس جگہ جانے کی دعوت دی گئی تھی میں غصے سے دیوانہ ہو رہا تھا مجھے یقین آ گیا کہ تم بجائے میرے بروز کی محبت میں گرفتار ہو میرے برطاؤں کو معلوم کر کے مارٹائل کی عجیب حالت ہو گئی تمہارے لئے صدمے سے اس کا رنگ زند پڑ گیا ساتھ ہی اس نے رکرک کر مجھ سے اپنے اور ٹیڈ کے متعلق تمام باتیں بیان کر دی اس نے یہ بھی کہا کہ تم اس معاملے کے صدھرنے کے لئے بروز سے ملنے گئی ہو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میں کسی بدخواب سے جاگ پڑا ہوں اور اس غلط خیال سے جسے میں مدتوں اور برسوں دماغ میں لیے ہوئے تھا جاگ اٹھا ہوں میں عجلت کے ساتھ تمہارے پاس چلا آیا تاکہ اپنی غلطی کا اعتراف کروں اپنے گھٹنے تمہارے ساتھ میں ٹیک کر اپنی کرختگی کی تم سے معافی مانگوں پیاری کیو فی کیا تم میرے غیر مناسب سلوک کے لئے مجھے معاف کر دوگی کیونکہ میں نے تم جیسی فرشتہ خسلت بیوے پر بجا رکھا ضرور کیوں نہیں میں نے نرمی سے کہا اچھا پیارے جویف اب تو تم وہ غصہ ور شخص نہیں ہو وہ آدمی جس کا دماغ خوشک اور حسد سے بھرا ہوا ہو ہاں اور پیارے جویف تم ان دونوں کا سزا تو نہیں دوگے میں نے دریاز کیا کیونکہ اب تک میرا خیال تھا کہ وہ اپنی لڑکی پر ناراض ہے نہیں اب میں ان سے خفا نہیں ہوں اس نے آہستگی سے کہا میں پہلے اس بات کو اچھی طرح سمجھ نہ سکا مجھے کچھ اندیشہ ضرور ہو چلا تھا لیکن لیکن میں معاملے کی تہہ کو نہیں پہنچا تھا لیکن پیاری کیو فی مجھے اس بات کا سخت صدمہ تھا کہ میں کہیں تم کو نہ کھو بیٹھوں میں اپنی بے وقوفانہ حرکات پر کفے افسوس مل رہا تھا شکر ہے خدایہ تیرا ہزار شکر میں نے دل میں کہا میرا دل اپنے معبود کی شکر گزاری سے لبریز ہو رہا تھا ہاں آخر میری دعائیں بارگاہ عزدی سے خالی نہیں آئیں کسی طریقہ پر بھی ہو اس نے میری دعاؤں کا جواب دیا امید افضاء مسرد بخش جواب ہاں مجھے مارٹائل کے لیے افسوس کرنا پڑتا ہے اس کی حرکت کے خیال سے مجھے شرمندگی سی محسوس ہوتی ہے جوائف نے افسوسناک لہجی میں کہا لیکن میں خوب سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کی ذمہ داری بہت کچھ میرے اوپر ہے میں نے برابر اسے لڑکوں سے الگ رکھنے کی کوشش کی اب میں نے سمجھا کہ یہ میری غلطی تھی جبکہ ایک لڑکا اس سے محبت کا ملتجی ہو وہ اس کے لیے بلکل تیار نہ تھی میں نے ضرورت سے زیادہ اسے بر انگیختہ کر ڈالا تھا ہمیں اس حالت میں اس کی حمایت کرنی چاہیے اس نے ایسی معصومانہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا کہ میں نے بے اختیار اس کی گردن میں باہیں ڈال دی اور اس کے بھورے بالو والے سر کو اپنے سینے کی طرف آہستگی سے کھینچ لائی ہاں ضرور ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے پیارے جوائف میں نے مسرد کی ایک حل کی چیخ مار کر کہا میں اسی وقت اس دن کو یاد کرنے لگی جبکہ مارٹائل نے بھی میرے ساتھ نامناسب سلوک کیا تھا اور اس صدمے کتاب نہ لاکر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں مارٹائل اور جوائف دونوں کو چھوڑ کر کہیں چلی جاؤں گی لیکن میں ایسا کس طرح بھی نہ کر سکی جبکہ میں نے ان دونوں کی فرما برداری کرتے ہوئے ایک عقیدے اور مضبوطی کو اپنے دل میں جگہ دے دی تھی اس کے بعد مارٹائل میری عزت کرنے لگی تھی اور اب ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جوائف بھی برابر سے مجھ سے محبت کرتا ہے آہ کیسی خوبصورتی کے ساتھ آج اس سچائی کا اظہار میرے اوپر ہوا بروز جب اپنے ہوش و حواس میں واپس آیا تو جوائف نے شرمندگی کے ساتھ خود اس سے اپنی زیادتی کی معافی چاہی ڈاکٹر اور اس کی بیوی نے بھی ہمارے اس راز کو افشا نہیں کیا اسی روز رات کے وقت میں اپنے گھر واپس آ گئی ہماری حیرت و استجاد کی انتہا نہ رہی جبکہ ہم نے دیکھا کہ مارٹائل اگر پر نہیں ہے ایک پرزہ اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا ملا اس میں لکھا تھا تک ممکن ہو سکا وہ آپ اس میں شادی کا پندوبست کریں گے جوائف نے مارٹائل کو یہ بات نہیں کہی کہ اس نے بروز کو ضرب پہنچائی یہی وجہ ہے کہ ان باتوں کے متعلق ٹیڈ بے خبر تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا باپ ڈاکٹر میکی کے مکان پر ہے میں نے جب ٹیڈ کو مارٹائل کے بارے میں فون کیا تھا اسی وقت ٹیڈ اس کے پاس پہنچا اور معلوم ہوتا ہے کہ اسی وقت دونوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی طرف چلے جائیں گے انہوں نے اس بارے میں ہمیں آگاہ کرنا مناسب نہ سمجھا صحتیاب ہونے پر بروز نے کوشش کر کے ٹیڈ کو مانچسٹر میں ایک نوکری دلوا دی اب دونوں میاں بیوی وہی ہیں انہوں نے اپنی غلطیوں کو بھلا دیا ہے اور اپنی زندگی میں مسرط لانے کی کوشش کی ہے مارٹائل کمشنی میں ایک پیارے سے بچی کی ماں بنی جو کہ اپنے نانا اور دادا کے درمیان ایک کھلانے کی حیثیت سکتا ہے مجھے یقین ہے اسے اپنی غلطی کا سبق مل چکا ہے اور وہ کبھی اپنی ماں کی پیارہ بھی نہیں کرے گا میں جوئیف کے ساتھ کس قدر مسرط بخز زندگی بسر کر رہی ہوں اس کا اندازہ لگانا ہر ایک کے لیے آسان نہیں مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ ایام اگر ہم ایک زبردست غلط فہمی میں بسر نہ کرتے تو شاید ہمیں یہ حقیقی مسرط نصیب نہ ہوتی کہ میں بھی اپنے کوئی سلزام سے بری نہیں کہہ سکتی میرے خیال میں ان نائد تفاقیوں کی ذمہ دار میں بھی تھی یہ کافی نہیں کہ ہم زندگی میں صرف یقین رکھیں اور فرما برداری کی کوشش کریں ساتھ ہی ہمیں لازم ہے کہ کسی طرح کے خوف کو ایک دوسرے کی طرف سے دل میں چڑھا نہ دیں اگر میں شروع سے وہی کام کرتی اور انہی اصولوں پر کاربند رہتی جو کہ صحیح اور سچائی لیے ہوئے ہیں برخلاف اس کے کہ ایک خوف و دہشت کو میں نے اس شخص کی طرف سے پیدا کیا جو کہ دراصل مجھ سے محبت کرتا ہے گزشتہ واقعات کو یاد کر کے اب افسوس کرنا فضول تھا اب ہمیں ہر اس روز کے لیے جو زندگی میں آنے والا تھا انتہائی مسرد محبت اور دلچسپی کا سامان پیدا کرنا چاہیئے تھا یہی میری دلی خواہش تھی جائف جی سے کبھی کسی نے بھول کر بھی گرجہ کی طرف جاتے نہیں دیکھا تھا اب بلا ناغا ہر روز جایا کرتا تھا بلکہ اس نے وہاں ایک اتوار کا اسکول بھی کھول رکھا ہے جہاں نوجوانوں کو سننے کے لیے وہ ایک پر اثر تقریر کیا کرتا ہے اس کا خیال ہے کہ جس طرح بھی ہو وہ کچھ مذہبی خدمت کرے ایک روز جبکہ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ میں اس کے ظالمانہ سلوک اور روکھ پن کو اس وفاداری اور ثابت قدمی کے ساتھ کیوں برداشت کرتی رہی میں نے جواب دیا اس کی وجہ یہ ہے جوئف کہ میں سچائی اور استقلال پر بھروسہ رکھتی ہوں اور یہ کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں سچائی اس نے حیرت سے پوچھا ہاں میں نے سمجھایا میں نے خدا سے التجا کی تھی کہ وہ کسی طرح بھی تمہارے دل میں میری محبت پیدا کرے اس کے بعد مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور میری دعاوں کو قبول کرے گا اور یہی میری مسررت کا راز ہے واقعی اس نے جواب دیا اگر سچائی ہماری محبت کا ذریعہ ہے تو ہمیں ضرور اس پر قائم رہنا چاہیے اس کے بعد ہم دونوں بلا ناغا گرجہ میں جایا کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ جس دن ہمارے دلوں میں یقین اور استقلال کا معادلہ پیدا ہوگا اسی دن سے لوگ بہادوری کے ساتھ ہر مصیبت کا مقابلہ کریں گے وہ دلوں میں ایک عقیدہ مضبوطی کے ساتھ رکھیں گے تو ضرور ان کی بڑی سے بڑی مصیبت بھی ان کے لئے آسان ہو جائے گی اور اس طرح ان کی تمام تکالیف اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا ختم شد آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی